ذرا سوچی اگر کوئی کہے وہ ایک مہینے میں تین بار مر چکا ہے اور ہر بار وہ زندہ ہو جاتا ہے تو کیا آپ اس بات پر یقین کریں گے؟ بیلی آپ کے اوپر ہے آپ کو یقین کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ اجب پہ جب اور میں آج آپ کے لیے ایک ایسا ہی انٹرسٹنگ قصہ لے کر آئی ہوں میرے نام ہے میرے خاص واغت آپ سبھی کا نمسکار کئی بار ایسے خبریں سامنے آتے ہیں ایسے کسے سامنے آتے ہیں جس میں مرنے کے بعد لوگوں نے دوبارہ زندہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور آج کل کے سوشل میڈیا کے یوگ میں تو ہر کو یہی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ رینکارنیشن کر کیا چکا ہے یعنی اس کا دوبارہ جن ہو گیا ہے وہ کچھ سیکنڈز کے لیے مرا تھا اور پھر سے وہ زندہ ہو گیا ایسا ہی ایک دعویٰ انگلینڈ کی رہنے والی مہینہ نے بھی کیا ہے یہ مہیلا فلال کافی چرچہ میں ہے مہیلا کی عجیب و غریب کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں مہیلا کیا تھی ہے وہ تین بار مر چکی ہے اور مرنے کے بعد وہ جیجس کرائیسٹ سے بھی مل چکی ہے ڈیلی سٹار نیوز ویب سائٹ کی ریپورٹ کی مانے تو ستاونت سال کی بیورڈلی گلمر جب بیس سال کی تھی تو برین ٹراؤما سے گزرئی تب سے ان کے ساتھ عجیب و غریب انوبہف ہو رہے ہیں مہیلا کی انوبہف کے بارے میں جو بھی سنتا ہے وہ دنگ رہ جاتا ہے مہیلا نے 1980 کے دوران عجیب و غریب انوبہف بتایا تھا مہیلا نے کہا تھا کہ وہ جیجس کرائیسٹ سے بھی ملتی چلتی رہتی ہے بیورڈلی تین بچوں کی ماں ہے اور وہ بلکل دھارمک بھی نہیں ہے اس کے باوجود ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ شوم سے ان سے ملنے آتے ہیں مہیلا نے تو یہ تک کہا تھا کہ جیجس کرائیسٹ کے علاوہ اس نے مشہور کارٹنیسٹ والٹ ڈیزنی سے بھی ملاقات کی ہے چھوٹے بچے سب ہی والٹ ڈیزنی کے بارے میں تو جانتے ہی ہوں گے والٹ ڈیزنی کی موت سال 1966 میں ہو گئی تھی مہیلا کے اس بات پر ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اس کے دماغ پر چھوٹ لگی ہے یا پھر برین ٹراؤما ہے جس کی وجہ سے وہ ایسا انبھاو کر پا رہی ہے اور ہو بھی سکتا ہے برین ٹراؤما میں آپ کو عجیب عجیب انبھاو ہوتے ہیں مہیلا یہ بھی کہتی ہے کہ وہ اپنے شریر کو بند ہوتے اور دل کی دھڑکنوں کے تھمتے ہوئے محسوس کرتے ہیں اس کے علاوہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہی شریر سے باہر نکل رہی ہے اس پل اسے ایسا لگتا ہے وہ بھگوان سے مل رہی ہے اور ان سے باتیں بھی کرتی ہے ڈاکٹرز نے اس کی جانچ کری اور پایا کہ اسے کانشیسنس ڈیس آرڈر ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ویجیٹیٹیو سٹیٹ میں رہنا یا پھر کومہ میں رہنا بیلجیم کی یونیورسٹی آف لیس بھین کومہ سائنس گروپ کے شودگرطہ مہیلا کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں جس سے وہ بہتر ڈھنگ سے سمجھ پائیں گے کہ مہیلا کو کیا سمسیا ہے اور جو وہ باتیں کرتی ہے کہ وہ بار بار مر کے زندہ ہو جاتی ہے یا یشو مسیح سے ملتی ہے یا اور لوگوں سے ملاقات کرتی ہے یا وہ اپنے شریر کے بارے میں جو بھی انوپف کرتی ہے ان باتوں میں کتنی سچائی ہے ویسے آپ کو یہ بات جان کر کیسا لگا ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور کیا آپ یہ چیزیں مان سکتے ہیں کہ آج کی اس پلاسٹک کے ورلڈ میں اس نقلی یوگ میں بھلے ہی سائنس نے کتنی بھی ترقی کر لی ہو لیکن کیا یہ possible ہے کہ کوئی مرے اور پھر وہ زندہ ہو جائے آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں ضرور بتائیں جب کجب دیکھ رہے تھے آپ نمسکار